اگر سال دوہزار چوپیس میں آپ جنرے کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سال یو ہیٹی کا ٹیسٹ کم ہونا جا رہا ہے جاکہ جنرے کے یونیورسٹیز میں یو ہیٹی جو ہے اپنا ٹیسٹ کم کنڈکس کرنے جا رہی ہے اور اس کا کتنے ایو سیکیوزوں کے یو ہیٹی کے ٹیسٹ میں اور اس کا سلیبس کیا ہونے والا تمام پر جو اپ ڈیسٹ ہیں یو ہیٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے وہ ملے گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو میں چلتا ہوں ویڈیو کے مین سیگمنٹ کے طرف جس میں آپ کو یو ہیٹی کے بارے میں تمام پر جو اپ ڈیسٹ ہیں وہ اگاہ کر دی جائیں گی تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو ہیٹی نے سال دوہزار چوبیس کے لیے پجاب کے جنرین کالیجز کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن کرتے ہیں یو ہیٹی میں جو نا ہے وہ ٹیسٹ لازمی طور پر آپ لوگوں کو دی رہا ہوتا ہے جو ای کیٹ اس کو ہم کہتے ہیں ای کیٹ کا ٹیسٹ تو تمام سینس کو دینا ہوتا ہے جو پجاب کے اندار کسی بھی کورویڈ جنرینک یونیورسٹیز نے اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہوگے تو یو ہیٹی ان کے لیے کمپلسری ہے پڑا اسی طرح پی ایسی کے اگر ہم بات کرتے ہیں پی ایسی پاکستان انجیرنگ کونسل کے ایک ادارہ ہے جو پاکستان کی تمام انجیرنگ یونیورسٹیز کو ریگلرائز کر رہا ہوتا ہے انہوں نے پالیسی دی ہوتی ہے کس یونیورسٹی نے کونسا ٹیسٹ کنڈیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ڈبوکیپکیشن اس وقت آپ کی سکرین پر وجود ہوگا اس پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یو ہیٹی بھی جو ہے وہ ایک ایڈبیٹنگ یونیورسٹیز ہے جو ٹیسٹ کنڈیکٹ کرتی ہے پنجاب کے لیے اسی طرح نصد یونیورسٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈیکٹ کرتی ہے اے جے کے اور یہ جو آپ کے اسلام آباد کیپیٹل کے اندر جو جونیورسٹیز ہے اس کے یہ والے سے اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے وہ دو جونیورسٹیز ہیں جو جیدنے کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور بلوچستان کے اندر ہی جو اینٹی ایسٹ کنڈیکٹ کرتی ہے انجیننگ کے لیے اور اسی طرح اگر ہم سندھ کے اگر ہم بات کرتے ہیں کے پی کے گئے وہاں پر ایٹا ایک ادارہ ہے انسیٹیوٹ یونیورسٹی ہے جو کہ ٹیسٹ کنڈیکٹ کر رہا ہوتا ہے پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر انجیننگ یونیورسٹیز کے لیے اسی طرح پجاب کے اندر ایک اٹ جو یوٹے کی طرف سے لیا جاتا ہے یہ کنڈیکٹ کے جاتا ہے سن نائنٹی نائنٹی نائن سے جو ہے یوٹی جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو سنٹرلائز دور کے اوپر کنڈیکٹ کر رہی ہوتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان کے پسوری پنجاب کے کسی بھی انجیننگ یونیورسٹیز میں اپنا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جیسے بیڈی ایڈیو ہے جیسے اسلامی یونیورسٹی باولپور ہے آپ کی پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے اسی طرح دیکھر یونیورسٹی لاہور ہے یونیورسٹی لاہور کا کیمپس ہے کولا شکاہ کارکو اسی طرح یونیورسٹی ٹیکسلا یونیورسٹی کی کمپس ہے نارووال وغیرہ اگر آپ لوگ انجیننگ ایڈمیشن کے خواہش مند ہے سال دو اور چوبیس میں آپ لوگ اپنا کریئر شروع کرنے والے ہیں ایڈا انجیننگ ایسپیرینٹ تو آپ لوگوں کو ایک ایڈ دو دار چوبیس لازمی طور پر دینا ہوگا یونیورسٹی کے جانب سے اس سال جو ہے ٹیسٹ ملکیت کے جائیں گے آپ لوگ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی جو ایک نوٹیفکیشن ہے اس وقت آپ کے سکرین پر موجود ہوگا یہ نوٹیفکیشن کے ایسی کی جانب نوٹیفکیشن ہے جس میں دوام یونیورسٹیس کو جو ہے وہ انسٹرکشن جاری کر دی گئی تھیں کہ آپ لوگوں نے سال میں ایک زیادہ بار جو ہے وہ ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار یونیورسٹی جو ہے وہ منیوم دو ٹیسٹوں لازمی طور پر کنڈکٹ کرنا جاری ہے پہلا ٹیسٹ کی ڈیڈ ابھی آپ کو آگے کے ویڈیو میں بتاؤں گا میں ٹیسٹ کی انسٹرکشن کے مطابق یونیورسٹی بھی کہ اس سال ایک سے زیادہ ٹیسٹ ملکیت کرے گی اس میں ہوگا کیا اگر آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے کم سے کم ایک ٹیسٹ لازمی طور پر دیا ہو تو اگر کوئی سٹوڈنٹ دو ٹیسٹ بھی دے دیتا ہے تو جس ٹیسٹ میں اس کا سکور ہائی ہوگا صرف اسی ہی سکور کو ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا جس طرح آپ لوگ نسٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں نسٹ کے سال میں ٹیسٹ تین سے چار بار گیا جاتے ہیں آپ لوگ جائے ایک ٹیسٹ دیں منیوم ایک ٹیسٹ لاکھ بھی دینا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ بار ٹیسٹ اٹیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے جس ٹیسٹ کے اندر سکور زیادہ ہوتا ہے تو اسی ٹیسٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح اب ایک ٹیسٹ بھی پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ایک سے زیادہ کسٹ اپنا اناؤنٹ کر دے دوسری اہم جو ایڈویلپنٹ ہے میں آپ کو پھر جات کلا ریتا ہوں پی ای سی کا نوٹیفکیشن اس کے حوالے سے بھی جاری کیا گیا تھا اسی سال مارچ کے مئنے میں دوزار تریس میں پی ای سی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا ایسے وہ تمام سٹوڈنٹس یا ایسے وہ تمام ایسپائرنٹس جو کے کمپیوٹر سبجکٹ کو رکھتے ہیں اپنا کمیسٹری کی جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے کمپیوٹر سائنس کو چوز کیا ہوا ہے اپنا ایسٹسی کے ادار اور انہوں نے کمیسٹری سبجکٹ کو نہیں چوز کیا ہوا تو وہ سٹوڈنٹس بھی اب اہن ہیں الیجیبل ہیں پاکستان کی کسی بھی انجیننگ یونیورسٹی سے انجیننگ ڈگری پروگرام کرنے کا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اب آپ لوگ الیکٹریکل میکینیکل سیویل کیمیکل کسی بھی قسم کے جو انجیننگ ہے اس پنگرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں چاہے آپ کا سبجک کمیسٹری ہو چاہے آپ کا کمپیوٹر ہو ہاں البتہ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ اگر مطلبہ کمپیوٹر سائنس ہوگا تو وہ جب ایڈمیشن اپنے کسی بھی انجیننگ یونیورسٹیس میں لے لے گے جہاں پر کمیسٹری سبجک کمپلسری طور پر لے جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ریئیت دیکھ جائے گی کہ وہ اپنی ایڈمیشن کو کانٹینیو کریں گے اپنا ایڈمیشن لیں گے اور ان کے سیسے ایٹ ون کے جو ہے وہ ریلیکسیشن دے جائے گی تب تک وہ اپنا جو کمیسٹری کا سبجک ہے اس کو انہوں نے پاس آؤٹ کرنا ہوا ٹھیک ہے بچھو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے مین سیکمنٹ کے طرح ایک ایڈ کے ٹیسٹ کے بارے میں اس کے بارے ہم جاتے ہیں کہ اس سال جو ہے پہلا ٹیسٹ کی جو اڈاؤنسمنٹ وہ کرتی گئی ہے پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا کرڈکٹ ہونے جا رہا ہے مارچ کے دوسرے ہفتے کہتا اور یاد رکھیں گے یہ جو پہلا ایک ایڈ ٹیسٹ ہے یہ بھی پورے سال کے لیے ویلیڈ ہے دو ہزار چوبیس میں ایک ایڈ کے یو ایٹی کے جتنے بھی ایڈویشنز ہوں گے یا پنجاب کے جتنے بھی گورنمنٹ جو لیورسٹیز کے ایڈویشنز ہوں گے اس کے لیے جو آپ کا ایک ایڈ کا ٹیسٹ ہے یہ ویلیڈ ہوگا آپ لوگ ابھی مارچ ہونا ٹیسٹ لازمی طور کے اوپر اپیئر کریں لازمی دینا چاہیے یہ ٹیسٹ جو ہے کمپیوٹر بیس لیا جائے گا اب ہم جاگے بڑھتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شیڈول ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹیسٹ سے پہلے جو ہے ایک ایڈ جو ہے بچوں کی آسانی کے لیے ایک اورینٹیشن پروگرام جو ہے وہ لانچ کرتی ہے اورینٹیشن پروگرام کب کیا جائے گا وہ آپ کے ٹیسٹ سے پہلے مارچ کی جو ڈیٹ بتائی گئی ہے وہ آٹھ سے نو بارچ کو آپ کا اورینٹیشن پروگرام جو ہے وہ ناکت کہہ جائے گا جس میں 15 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ اٹمٹ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنا آن لائن ٹیسٹ اٹمٹ کرنا ہے رول نمبر کیسے پوٹ کرنا ہے یہ ایک اورینٹیشن سیشن جو ہوتا ہے یہ آپ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ جب اپنا ریئر ٹیسٹ اٹمٹ کر رہے ہو تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے تو یہ سینٹرز کون کون سے سینٹرز ہوں گے اورینٹیشن کو کروانے کے لیے تو یہ ایک بس آپ کے سامنے سوچکرین کا اوپر موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں قریباً بارہ سینٹرز ہیں بہترین یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی باورپور ہے انف سی انڈینرین ٹیکن郵وجی جو ہے ملتان کے اندار جو یوی ٹی کا مین کمپس ہے کالا شکاکو کمپس ہے اس کے علاوہ یوی ٹی فیصلباد ہے یوی ٹی لہور نارووال کمپس ہے رچلا کالیج آپ انڈینرین کا ٹیکن郵وجی ہے گجراوالا خواجہ فریرین یونیورسٹی ٹیکن郵وجی رحمیارد خان ہے یونیورسٹی آپ انڈینرین کا ٹیکن郵وجی ٹیکس لہ بھی ہے یونیورسٹی آف گجرات اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی اور یونیورسٹی گجرات بھی اس پر شامل ہیں یعنی دوام سنٹرز ہوں گے جہاں پر آپ لوگ کو اورینٹیشن ہو جائے گا اٹینڈ کر سکیں گے اور جہاں یہ اورینٹیشن آپ کا ہوتا ہے یہی پر ہی آپ کا ٹیسٹ مناکت کیا جائے گا ٹیسٹ کی دیٹ آگے جائے گا آپ کو بتاتا ہوں ٹیسٹ کی جو دیٹ اس سال کی گئی ہے ٹیسٹ جو ہے آپ کو پانچ دن لیا جائے گا ایک دن ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کو آن لائن ٹیسٹ ہوگا جس طرح نس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کی دیٹ کو دخاب کرنے کا آپ کا حق دیا جاتا ہے آپ لوگ کچھ سے اپنے دیٹ اور اپنا ٹائم سلٹ چوز کرتے ہیں اسی طرح آپ کو یونٹی کے ٹیسٹ کے اندر بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ ٹیسٹ کی دیٹ اور ٹیسٹ کا سینٹر ٹیسٹ کی سلٹ آپ لوگ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکیں گے جب آپ لوگ آن لائن اپلائی کر رہے ہوگے اور جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ پیارہ مارس سے لے کے پندرہ مارس تک دی گئی ہے مطلب مندے سے شروع ہوگا پرائیڈے تک پانچ دن آپ کا یونٹی کی کیٹ کا ٹیسٹ جاری رہے گا مختلف شفٹ میں مختلف جنہوں میں آپ لوگ کسی بھی ایک شفٹ میں ایک بار ٹیسٹ دے سکتے ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ایک سے زیادہ بار ٹیسٹ اپیئر نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ کسی سنگا ہے اگر کوئی ٹیسٹ مس ہو جاتا ہے وہ اپنی مقررہ کردہ چوز کردہ جو ہے شفٹ میں یا ٹیئے پر ٹیسٹ اٹیپ نہیں کر سکتا تو اس کو بھی مزید وہ کبھی نہیں دیا جاتا اور وہ آپ کا جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہوگا ہے سینٹر ہوگا یہ سب کچھ آپ کو چوز کرنے ہوگا اور آپ کی ایٹوٹ سلپ کے اوپر بھی آ جائے گا جیسے یہ پروسس جوویٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن شروع ہوگا تو میں آپ کو خلیکٹی کرنے گا ایک ڈیٹیل فیڈیو بھی آپ کے لئے بنا کر راؤں گا ضرور اور اب ہم چلتے ہیں آگے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کے لئے میں آپ کو یہاں پر شارٹ سمتا ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یوٹی کی ویب سائٹ پر لاغن کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے ایک چلان نمبر چاہیے ہوتا ہے وہ چلان نمبر کہاں سے ملے گا ایک چلان نمبر آپ کو ایک ٹوکن کے ذریعے ملتا وہ ٹوکن آپ کو ملے گا ایچ میل کے بینک سے ٹوکن جو ہے وہ ایچ میل کے بینک سے آپ لوگ لے سکتے ہیں آن لائن بھی آپ لوگ اگر ایچ میل کے اکاؤنٹ رکھتے ہیں آپ کے فادر کا اکاؤنٹ ہو آپ کے برادر کا اکاؤنٹ لوگ گھر میں کسی بھی پرسن کا اکاؤنٹ ہوگا یا کسی بھی ایسے انسان کے ذریعے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ ایچ میل کا ٹوکن فار ایک ایٹ یا جننگ یونیورسیز کے تیسٹ کے لیے جس کے پاس ایچ بیل کا اکاؤنٹ اگر آپ لوگ کے پاس ایچ بیل کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے تو ایچ بیل کونیکٹ یہ ایک ایپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ لوگ اپنا جو ٹوکنیں حاصل کر سکتے ہیں ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ ٹوئنٹی پائی ہنڈرڈ روپیز ہے اور آپ لوگ پھر جو ہے اس پورٹل کو پر جو ہے وہ آن لین اپلائی کر سکیں گے اس کے اوپن بھی میں ٹیٹیل ویڈیو جو ہے وہ جلت ہی اپلوڈ کر دوں گا اگر چلتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہیں آپ کا اس کا سٹینٹر کیا ہونے جا رہا ہے کون کو اسے کمبینیشن والے بچے جو ٹیسٹ دے سکتے ہیں یاد ہاں کہ چار گھوکنے قسم کے جو کمبینیشن ہیں یہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کمبینیشن آپ لوگوں نے اپنے ایف تیسی کے سیڈکٹ کے لیاز سے چوز کرنا ہوتا ہے یہ کمبینیشن کیا ہے نمبر ون کمبینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا فزکس، میت، انگلیش اور کیمیسٹری ہے تو آپ لوگ کمبینیشن ون چوز کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو کمبینیشن ہے وہ خیش ہے اگر فزکس، میتھمیٹکس انگلیش اور کمپیوٹر سائنس ہے تو اس پر اس پر کے اوپر بھی آپ لوگ ٹیسٹ اٹم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ لوگ کمبینیشن تری چوز کرنا چاہے اپنے ایف تیسی کے اکورڈنگ سبجیٹ کے لیاز سے آپ لوگ یہ کمبینیشن چوز کر سکتے ہیں فزکس، میت، انگلیش اور سٹیٹسٹک اور چوتھا کمبینیشن ہے میڈیکل ایسپیرینٹس جلی ہے جو میڈیکل بائیو کی ساتھ ایف تیسی کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس بھی یہ ایک ایڈ کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب جہاں پر ان میڈیکل ایسپیرینٹس کا یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم یہ ٹیسٹ کیسے دے سکتے ہیں کیوں دیں گے ہمیں کیا حوالات وانچیننگ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے جاد رکھے گا میڈیکل والوں کے لیے جو پری میڈیکل ایف ایسی کر رہے ہیں اور تو ان کو میں یہاں میں بتاتا چلتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ٹیسٹ اس لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ ایک تو آپ لوگ ایک ریل ایسپیرینٹس سے گزرتے ہیں کے ٹیسٹ کے لیول دیکھ لیتے ہیں اور دوسرا جب جنی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ بائیو میڈیکل ایسپیرینٹس کے لیے اس کیلئے بھی ایک چلد ویڈیو میں آپ لوگ میں ضرور لاؤں گا ابھی آپ لوگ ٹیسٹ دینے کو برتوجہ دیں آپ لوگ ایسا کیلئر بھی جو ہے بائیو میڈیکل انجیرینٹس کو چوز کر سکتے ہیں آپ کے اگر سبیریکٹ ہے بائیو کمیسٹری انگلیش تو آپ لوگ بائیو میڈیکل انجیرینٹس کے لیے بھی ایک ایر کا جو ٹیسٹ ہے وہ لاؤں گی طور پر دیکھ سکتے ہیں اور سبیر جو ہے ان چاہوں میں سے کسی ایک کمبینیشن کو چوز کر کر ٹیسٹ اپیر کر سکتا ہے پھر اس سے جو پوچھے جائیں گے پیپر کے اندر وہ اسی کمبینیشن کے لیاز پوچھے جائیں گے اب ہم بات پر دیتے ہیں کہ ایم سی کیوز کا پیٹرن کیا ہوگا ایزاد رکھے کا ٹوٹل ایم سی کیوز ہنڈر ہوتا ہے ٹوٹل ٹائز تو آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہنڈر پر دیا جاتا ہے انگلیش کی ٹین ایم سی کیوز آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں جس میں کوئی گرامر وغیرہ نہیں پوچھے جاتا اس میں کوئی سیرونرم ایٹو ریمز وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو جس ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے جس کو ہم کمپریہنشن بھی بول دیتے ہیں وہ ایک پیراگراف ہوگا اسی سے ریلیٹڈ جو ہے آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں اس کا آپ لوگوں نے وہی پر آنسر کرنا ہوتا ہے دوسرا یہاں پر جو باقی تین سبجیکٹس ہیں جو بھی آپ کا کمپنیشن ہوتا ہے میتھ فیزیکس کمیسٹری کمپنیشن ہے آپ کا بایو فیزیکس کمپنیشن ہے آپ کا کمپنیشن اگر ہے میتھ فیزیکس کمپیوٹر سائنس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کمپنیشن ہے سیزیکس کے جگہ پر اگر آپ لوگ سٹیٹسٹیکس کو رکھتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کمپنیشن چوچ کر سکتے ہیں تو تھرٹی تھرٹی ایم سی کیوز ستائنس امجیکس کے ہوں گے اور ٹین ایم سی کیوز آپ کے انگلیش کے سمجیکس کے ہوں گے سو ایم سی کیوز سو منٹس پر آپ لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرنا چاہتا ہوں جو مارکنگ ہوتی ہے وہ کس بیس کے اوپر ہوتی ہے مارکنگ کے ادھر یہ ہوتا ہے فور مارکنگ جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ٹھیک اگر آپ لوگ کسی کوئیسٹن کو کرتے ہیں تو اس کے فور مارکنگ آپ کو ایوارڈ کیا جاتے ہیں اور اگر کوئی بچہ کسی کو رانگ آپشن چوز کر لیتا ہے تو اس کا ڈیٹیکشن کی جاتے ہیں مطلب نیکیٹیو مارکنگ ہوتی ہے نیکیٹیو مارکنگ ہوتی ہے بیسیکلی آپ کا جو ہے منس ون کرتے جا گا جہاں پر پورٹل مارکنگ جو ہوتے ہیں وہ فور ہنڈرڈ ہوتے ہیں یویٹی کے ٹیسٹ میں ہنڈرڈ ایم سیکلیوز فور مارکنگ کا ایک ایم سیکلیوز ہوتا ہے ٹھیک ہونے پر چار نمبر ملنے گے غلط کرنے پر آپ کا ایک نمبر جو ہے منس کر دے جائے گا جہاں فور اگر کوئی بچہ دس ایم سیکلیوز غلط کرتا ہے تو اس کے جو ہے جتنے بھی اس میں اکٹین نمبر کیے ہیں ہوں گے تو اس کے دس نمبر جو ہے منس کر دے جائے گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایم سیکلیوز کو آپ اٹیمٹ نہیں کرتے تو آپ کا نہ ہی آپ کو نمبر رات کے جائیں گے نہ ہی آپ کی کسی بھی قسم کوئی دیڈکشن کی جائے گی جہاں پر ایک ایک ایزمپل دیتا چلتا ہوں اگر آپ لوگ ہنڈرڈ ایم سیکلیوز ہے اس میں سے ایٹی ایم سیکلیوز کرتے ہیں ٹھیک ٹین ایم سیکلیوز آپ اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں ٹین ایم سیکلیوز آپ لوگ کرتے ہیں غلط تو اسی کو ہم جو ایٹی ایم سیکلیوز آپ نے ٹھیک کیونکہ اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے فور تو یہ بن جائے گا ٹھین ایم سیکلیوز اگر آپ کے غلط ہے تو آپ کے ٹین نمبر جو ہے جیسے ہو جائیں گے وینس پورٹر مارکس بن جائیں گے آپ کے ٹین اور دس ایسی ایم سیکلیوز جو آپ کے اٹیمٹ ہی نہیں کروں گے اس کے بعد ہم بات کریں کہ یو ایٹی جو ہے اپنے سٹودنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہیں جو ہے جو آپ کی اڈیمنٹ کارڈ سلپ ہوگی اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے سلپ نہیں اتبا سکتے ہیں تو آپ کو سینٹرز پر بھی یہ سہولت مہیا کی جائے گی جارہ مارچ کو آپ کا بسکلیٹ ٹیسٹ ہے اس سے پہلے آٹھ اور نو مارچ کو جو ہے یو ایٹی جو ہے وہ آپ کو ایک سینٹرز کے اوپر ہی جو آپ کے سینٹرز ہوں گے وہاں پر آپ کو جو ہے رو نمبر سلپ جو ہے پرنٹ کرنے کی سہولت بھی دے گی جارہ رکھے گا اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ انہتیس فروری ہے وہ ایمپورٹن ڈیس کے بارے بات کرتے ہیں آپ لوگ کب تک اپنا ٹوکنہ سے کر سکتے ہیں کب تک آپ لوگ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں انہتیس فروری دو ہرار چوبیس تک آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ گیارہ مارس کے لیے انہترہ مارس تک ہوگا اور جو آپ کا ریزلٹ ہوگا تمام ایسپائرنٹس کا انجینرنگ کے ان کا ریزلٹ بائی مارس کو آئے جاہے گا تو ہوپفلی آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت ہیلپ پڑ ہوئی ہوگی آپ لوگ کے لیے اسی طرح کی مزید انجینرنگ کی اپڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر لیجئے میرا چینل سبسکرائب کیونکہ میں آپ یہاں پر میڈیکل کے ساتھ ساتھ انجینرنگ سے ریلٹڈ بھی تمام تر اپڈیٹس اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں گا آگے بھی آپ کے بہت سارے ٹیسٹ آنے والے ہیں یوٹی کا دوسرا ٹیسٹ بھی آئے گا نسٹ کا اینیٹی ٹور ہے ٹری پور بھی آنا ہے پیاس کا ٹیسٹ آئے گا جی کی کا پاسٹ کا کوم سٹس کا انٹیس کا کتنے کی آپ لوگ پر آگے ہیں انجینرنگ سے ریلٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ یا آپ لوگ کمپوٹرس ایسپنٹ بھی شنیل لے جاتے ہیں سی ایسپنٹ بھی شنیل لے جا رہے ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ آگے آپ لوگ کو یہ بہت ہیلپ کرنے والا ہے یہ چینل سکر رکھیں گے پرخیار ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ